ہو رہی ہے اب بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے کل پورے دن سرکھیوں میں جگہ لی ہے اور آج بھی لگاتار صورتحال ویسی ہی بنی ہوئی ہے مطلعہ آور آلود ہے گوندہ باندی کا سلسلہ ہے اس بھی جمہو کشمیر کے اندر محکم موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق گوندہ باندی اور بارشوں کا سلسلہ 23 جولائی تک بڑھ سکتا ہے یعنی 23 جولائی تک بارشیں ہوں گی برباری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کئی علاقوں کے اندر چٹانے کھسکنے اور پہاڑ گرانے کی خبریں بھی آ سکتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیزاسٹر منیز میں صوبائی انتظامیہ جمہو نے بالائی اور میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے ادھر ندی نالوں کے پاس رہنے والے لوگوں سے بھی احتیاط بھرتنے کے لیے لگاتار کہا جا رہا ہے محکم موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جمہو کشمیر کے اندر جس طرح سے موصلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں جس طرح کا نظام بنا ہوا ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ اس نے پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور کٹرہ کے آس پاس کل پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو بارشیں ہوئی ہیں اس نے ماضی کے تمام ریکارڈز کو عبور کر لیا ہے مشنو دیوی امرنات یاترہ اور دیگر معاملات کو لے کر بھی کافی احتیاط بھرتنے کے لیے کہا گیا ہے الگلگ علاقوں کے اندر وارٹر لاؤگنگ اور لینڈ سلائڈنگ یا پھر حالات اتنے خراب ہوئے کہ زندگیاں بھی کل ختم ہوئی آٹھ لوگوں کی موت بھی کٹھوا کے اندر ہوئی جو کل ہی آپ کے سامنے ہم نے ڈیٹیلز رکھی ہیں اور انتظامے کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی کہ کئی لوگوں کی جو بارڈیز تھی ان کو تلاشنے کے لیے آخری اطلاع جو ملی وہ بھی آپریشن سلتے رہے لیکن کامیابی نہیں ملی یعنی تین کے آس پاس جو بارڈیز تھی وہ ان کا کہا گیا کہ جو سیلاوی ریلے کے زد میں آئیں اور بہ گئیں اسی طریقے سے سلال ڈیم ہو وہاں پر بھی گیٹس اوپن کیے گئے انتظامے کی جانب سے دوسری طرف کٹھوا کے اندر ایک ایمپورٹنٹ راستے کو اس وقت بند کرنا پڑا جو نیشنل ہائیوے ہے پٹھان کوٹ اور جمہو کو یا پنجاب کو جمہو کشمیر کے ساتھ ملاتی ہے اس کو کل سو بند کرنا پڑا پول کا ایک حصہ ٹوٹنے کے بعد پرانے راستے کو جو بیاروں کا روڈ ہے وہاں سے ٹرافک چھوڑا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ طوی ندی کے آس پاس دیکھیں گے تو پولیس کو تینات کیا گیا انڈی آر ایف کو تینات کیا گیا تاکہ لوگ جو گھومنے نہانے یا پھر سیرو تفریقی گرد سے لوگ جاتے ہیں ان کو اس سے دور رکھا جائے طوی ندی بھی جو خطرے کی نشان سے اوپر ہے اسی طریقے سے ایک اور تصویر ڈوڑا کشتوار کے آپ کے سامنے ڈوڑا کے اندر بارشیوں اور پہلی تصویر جو زمین کھسکنے کا واقعہ ہے یہ بھلیسا ڈوڑا کا ایک دور دراز علاقہ ہے اور جہاں پر بڑی مشکل سے کئی لوگوں کی زندگیاں بچی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک پورا گاؤں شاید یا کئی گھر جو تھے اس علاقے میں وہ اس کی ضد میں آتے آتے بچے اور اس کے بعد لوگ محفوظ مقامات پر بھی شاید منتقل ہونے کے لئے کوششیں کر سکتے تھے اگر اتنے خراب حالات بنتے اسی طریقے سے ایک اور حصہ ڈوڑا کے اندر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا خراب موسم کے بیچ ایک مکان گرہ وہیں دو اور مکان کٹ ہوا کے اندر یہ ساری صورتحال پچھلے چوبیس کھنٹو کی ہے ادھر محکمہ موسمیات نے 23 جولائی تک جب دوبارہ سے موسم خراب ہونے کے لئے پہلے سے اشارہ کر دیا ہے پیشنگوئی ہو چکی ہے تو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی برقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک علاقوں میں جہاں آج بھی ندیہ اوفان پر ہیں ان علاقوں میں بھی لاؤڈ سپیکرز کا سہارہ لے کر لوگوں کو انیریا سے دور رہنے کے لئے کہا جا رہا ہے تیسری بات یہ کہ رابطوں کی جہاں تک بات ہے فضائی رابطے تو متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن زمینی رابطے جو دو بڑے امپورٹن راستے تھے مغل روڈ اور جمہو سرنگر نیشنل آئیوے دونوں اس وقت اوپن ہیں کل ضرور بند ہوئے یاترہ کچھ وقت کے لئے متاثر ہوئی آج صبح صبح ڈیٹیلز اب تک کی ٹریفک کو کام کی ہے کہ راستے دونوں صاف ہیں کٹھوا بھی چلیں گے کٹھرا کے اندر جہاں ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئی ہیں ریاستی آپ کو لیے چلیں گے وہاں سے سونوں کولی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں ندیم اقبال ہمارے ساتھ ہیں رامبن کے اندر انتظامیں نے کچھ آج فیصل لیے ہیں پہلے کٹھوا چلتے ہیں سرب جیت کیا تازترین تفصیلات ہیں آج پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کافی تباہی کٹھوا کافی سرکیوں میں رہا تین ڈیٹ بارڈیز ریکاور بھی نہیں ہو سکی دیر رہ جو ایس ڈی ایم کی طرف سے جانکاری بھی دی گئی بنی کے اندر اب کیا صورتحال ہے آہیستہ ایستہ موسم کہیں بہتر ہوا ہے اور جن ایریاز کے اندر فلڈ لائک سیچویشن تھی وہاں کیا سیچویشن ہے آہ جی بالکل کل صبح سے ہو رہی بارش نے پوری جن جیون جو ہے اس درست ہو چکا تھا اور اب دیرے دیرے زندگی جو ہے باپی اس پٹری پر لوٹ رہی ہے جمہو پتھان کو راشتی راجمار کی اگر بات کی جائے تو ابھی بھی راجمار بند ہے اور ٹریک کو یہاں سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے جمہو پتھان کو راشتی راجمار کی ٹریک کو بارڈر روڈ پر چلایا گیا ہے لیکن بارڈر روڈ بھی اس ٹریک کو سہن نہیں کر سک رہا ہے اور لگاتار وہاں بھی جان کی سٹویشن جو ہے بند رہی ہے وہیں پاری علاقوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ تباہی بنی سب ڈیوزن میں سامنے آئی جہاں پر لینڈ سلائڈ اور لوگوں کے گر لینڈ سلائڈ کی جد میں آئے اور آٹھ لوگوں کی اس میں موت ہو گئی ہے اور دیر شام تک ریس کی اوپریشن جو اس علاقے میں جاری رہا کیونکہ اب کافی دور دراج کا علاقہ ہے اور ریس کی اوپریشن کے بیچ جو سب سے زیادہ پریشانی جو ہے سینہ اور پولیس کو یہ آئی کی وہاں پر لگاتار بارشیں ہو رہی تھے لگاتار پہاڑ وہاں پر کھس کرے تھے اور اسی کے بیچ یہاں پر کافی چنوتنیوں سے بڑھا آئے یہ اوپریشن جو ہے سینہ کی وہاں پر چلایا گیا لیکن شام ہوتے ہوتے جو ایک دکھت خبر یہ آئی کی مرنے والوں کانکڑا جو ہے وہ بڑھ کر آٹھ ہو چکا ہے اور ان لاکھوں کی گھر بار کی جائے تو اب کسی بھی علاقے میں ایسا نہیں ہے کہ ریس کی اوپریشن کہیں جاری ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ لوگوں کی موت جو جس کی پوچھتی ایڈمیسٹریشن کی عورت سے بھی کر لی گئی ہے اور ادکتر جو علاقے جو بنی کو زلہ مکھیالے کٹوس کے ساتھ جوڑتے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈ ہوا ہے اور کئی علاقے جو ہیں ابھی بھی بند ہیں جن کو کھولنے کا پریاس ہو پرشاستن کی عورت سے وہاں پر جا رہی ہے سربجید موسم کا مزاج اس وقت کیسا ہے کیونکہ محکم موسمیات انڈن میٹرارجکل ریپارٹمنٹ کی جانتے کہ ہم بات کریں ان کی بھی جو پریڈکشن ہے وہ تو یہی ہے کہ آج بادل تو دکھیں گے اور کہیں کہیں پر بادل برسیں گے بھی تو آپ گرانڈ پر موجود ہے کیا کچھ صورتحال ہے وہاں پر آج جی بھی کل زلہ مکھیالے کٹھوا کی پھر بات کی جائے تو یہاں تو موسم ابھی طرح پوری طرح سے صاف ہے لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ابھی بندہ باندھی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ تباہی تبھی مشتی ہے تب پہاڑی علاقوں میں باریچ ہوتی ہے بنی اور بلاور کے علاقوں میں جب باریچ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پانی وی دریہ اور نالوں میں تب ہی آتا ہے کل کچھ دریہ دیکھا کہ اس نے اپنے رو دروپ دارم کیا ہوا تھا کہیں ایسی جو پوری طرح سے کٹ گئی ہے نقصان جو ہے کافی زیادہ ہوا ہے اس کے ساتھ جس طرح سے دیالا چک میں جو بنا پول ہے ترنان آلے پر جو بنا پول ہے وہ شتیق رست ہوا اس کے ساتھ ہی جو اج دریہ پر بنا پول ہے اس کو بھی کل دیر شام جو ہے ون کے کر دیا گیا کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بھی ایک دریٹ کا مارک جو ہے وہاں پر درکھا گیا درار جو ہے وہاں پر دیکھی جس کی وجہ سے جو ہے اس کو بھی ون وے کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ہی جو سہار کھٹ پر بنا پول ہے اس کو بھی ون وے یہاں پر کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر اس کی پوٹیکشن وال جو ہے وہ کس کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوئے اور نقصان تب ہی ہوتا ہے جب پہاڑی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور ایک کا ایک پانی کا جو بہا ہے پانی کا لیول جو ہے وہ یہاں پر بڑھ جاتا ہے ندیم بھی جوائن کر چکے ہیں ندیم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پہلے اپ ڈیٹ کریں جی موسم کا مزاج بتائیں اور بھی تک اطلاع یہ ہے کہ سرینگر جب وہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواج آئی چل رہی ہے کیا کچھ لیٹس اپ ڈیٹ آپ کے پاس اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایڈمیسٹریشن نے کچھ نئے آدیش دیئے ہیں سکولوں کو لے کر کیا کچھ ہے وارڈ دیکھیں سب سے پہلے جہاں ہم موسم کی بات کریں کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ موسم خرابت تھا مسلہ دھار پارشے ہو رہی تھی وہیں اگر آج کی ہم بات کر رہے ہیں کل کے مقابلے میں آج موسم میں کہیں نہیں بہتری دیشنے کھنے کل چک مطلع آبر آلود ہے لیکن بارشو کا سلسلہ رکا ہوا اور اس بیچ ہم دیکھیں کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آنے والے دو تین دن تک موسم خراب رہے گا پیسے میں ہائیوے کی جہاں ہم بات کریں کیونکہ سننگر جمہو نیشنل ہائیوے اہم رہتا ہے جب ہم موسم کی بات کریں تو سننگر جمہو نیشنل ہائیوے اگرچہ کل کچھ گھنٹو کے لیے بنت رہا لیکن اس کے بعد ہائیوے پر سے پسیہ ہٹا کر ہائیوے کو موٹربل بنایا گیا اگرچہ ابھی ہم دیکھیں ابھی ہائیوے پر گاڑیوں کے آوجا ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب ہائیوے کا ذکر کر رہے ہیں اور کہیں لنک روڈز ہیں جو ہائیوے کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ڈسٹک ہیڈکوارٹر رامبان تک پہنچنے کا کام کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہائیوے ڈسٹک ہیڈکوارٹر سکولز تک جو بچے ہیں وہ پہنچنے کا کام کرتے ہیں تو کل ملا کر ادزامیہ نے فیصلہ لیا ہے چیف ایڈکیشن آفیسر رامبان کی جانب سے ایک آٹڈیٹ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آج اور کل بیس اور ایکیس جولائی کو تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیم دارے اب تو سکینڈری سکول وہ بند رہیں گے اور یہ تمام چیزیں اس لیے بتائی گئی ہے کہ محکمہ موسمیت کے جو پیشن گوئی ہے اس کے مدن نظر یہ فیصلہ لیا ہے اگر اس سکت ہم پرامبان کے اندر دیکھیں محکمہ بہتری ہے ہائیوے پر گاڑیاں چل رہی ہیں اور سکول جو سکینڈری لیول ہے وہ انتظامیہ نے بند کرنے کے احکامات جاتی کیا ہے رامبان کے اندر ندیم ایک تاریخ بھی مقرر کی گئی ہے کہ پندرہ تاریخ تک رامبان ٹینل کو جو ہے وہ تھرو کر دیا جائے گا تو یہ جو بیچ بیچ میں مشکلات اب بھی پیش آ رہی ہیں ٹینلز ون ٹو اور ٹری پر کام ہونے کے باوجود بھی پرانے راستے پر اگرچہ گاڑیاں اب کم جاتی ہیں یہ مصیبت دور ہوگی بہت تک اگر پندرہ تاریخ تک تیہ ڈیڈلائن کے مطابق اس ٹینل پر کام مکمل ہو جاتا ہے جی دیکھیں آسک میں آپ کچھ چیز بتا دوں کیونکہ سب سے بڑی بات کہ ڈیڈلائنز کی جہاں ہم بات کریں ڈیڈلائنز ایک طرف اور لوگوی مشکلات دوسری طرف کیونکہ ڈیڈلائنز تو بار بار ہم دیکھ رہے کہ دیتے آ رہے کہ ہاں یہ ڈیڈلائن دے کہ آپ نے آپ نے اس میں کام کمپلیٹ کرنا ہے لیکن اب سوال بھی ہے کہ آپ ڈیڈلائنز پر کام کرتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد کیونکہ ہم نے پنتھیال کا ذکر کیا جہاں پچھلے دنوں پنتھیال میں ایک بڑا حصہ جو ہائیوی کا تھا ڈہ گیا تھا حالکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا سیری کے مقام پر ایک بڑا حصہ ڈہ گیا مہاڑ کے مقام پر انڈر کانسٹرکشن ٹرنل تھی اس میں در آ رہے پڑی دکتیں پریشانی ہیں ہر طرف اور اس کے بعد جب ایسا ایک واردات ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک جو ایکسپورٹس مانے تو ایکسپورٹس کا یہ ماننا ہے کہ جناب ایسا نہیں چلے گا اب ڈیڈلائنز یہ بتا ہی ہے کہ جلدی سے ندیم کے اس کے بعد ہم سرین اگر چلنے کے جانسا عرفان بھی ہمارے ساتھ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا موسم کا مزاج کل کے مقابلے میں بہتر ہے جی بھندہ باندھی نہیں ہو رہی ہے تو سکول بند کرنے کا فیصلہ کیوں لیا گیا کیا یہ صرف اس لیا گیا کہ پانی کا بہا اور ندین آلوں کے اندر بہت زیادہ ہے احتیاط کے طور پر یہاں کچھ سکولوں کے اندر پانی چلا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا جی بالکل دیکھئے گھر سب یہ تو اس چیز کے لیے لیا گیا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ محکمہ موسمیات کی جو پیشنگ ہوئی ہے کیونکہ کل جس طرح کے حالات تھے لیکن کل کافی دیر ہو گئی تھے اندزام میں نے جب تک فیصلہ کیا تب تک سکول میں اٹینڈنس اگرہ ہو گئی تھے بچے اور ایمپلائی سکول تک پہنچ چکے تھے لیکن آج کی ریٹ میں یہ کل ہی آرڈر جاری کرتی ہے کل جس طرح سے بارشے ہو رہی تھی اگر اسی طرح سے موصلہ دھار بارشے ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے جس طرح سے ہم کل دیکھ رہے تھے اگر اس طرح کے حالات آج ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ کل کی ریٹ میں ہم دیکھیں اٹینڈنس اینی زیادہ تھی نہیں سکول میں بچوں کی تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہو ایک طرف یہ کہ کل کی سیچویشن کیا آتی اور دوسری طرف محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی تو یہ دو چیزیں سبب رہی کہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ڈیڈک رامن کے اندر آپ کو سکینری سکول جو لیول ہے وہ بند کیے گئے ہیں چلیے بہت شکریہ ندیم آپ کبھی ہے سیدھے سری نگر چلیں گے جہاں سے عرفان ہمارے ساتھ ہے چلیے جی عرفان کے ساتھ رابطہ کٹ گیا ہے جی